Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری حقیقت پتا چلتی ہے کہ زمانہ تاریخ کی ابتدا سے لے کر تیروی ستی اسوی کے شروع میں پایا تخت دہلی میں مسلمان حکومت کے قیام تک بھارت صرف شمالی ہندوستان یعنی بنگال کے مغرب اسی طرح صوبہ حریانہ کے مشرق اور دکن کے شمال تک محدود رہا موریا خاندان جس نے تین سو قبل مسیح سے 232 قبل مسیح کے 88 سالہ اہد حکومت کے سوا پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کسی دور میں بھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہے چندرگپت موریا نے ساکہ اور کمبوجھ جیسی طاقتور اقوام کی مدد سے اپنی سلطنت کی بنیاد پنجاب سے رکھی تھی اس لیے اس دور کا استثناء قابل فہم ہے ورنہ مغلوں کے حد تک تو کشمیر بھی کسی سلطان ہند کے زیر تسلط نہیں رہا پنجاب اور سرحد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹے رہے اس لیے یہ علاقہ یعنی پاکستان غیر ملکی حملہ آوروں کی آماجگاہ بنا رہا موریا حکومت کے دور میں ملک میں امن و آمان اور سیاسی استحکام رہا آخری موریا بادشاہ کو اس کے برامن وزیر آزم نے قتل کر کے مغد میں سنگا خاندان کی بنیاد رکھی بگر اس وقت تک شمالی مغربی علاقوں میں مغد کی حکومت کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا یہ جو وزیر آزم تھا اس کا نام تھا پشیامتر یہ ایک مضبوط اور طاقتور راجہ تھا جس کے زمانے میں یونو نے راج پتانہ میں قدم جبانے کے بعد عود تک یلغار کی مگر پشیامتر نے ان کو پسپا کر کے ان کی پیش قدمی کو روک دیا اس کے بعد پانس سو سال تک ملک میں توائف الملوکی اور انتشار کی تاریخی میں یہ ملک دوبار البتہ اس دوران میں یون ساکہ کمبوج اور کشان حملہ آوروں نے آ کر اپنی حکومتیں قائم کی ان میں سے یون بادشاہ اس نے حکومت کی 155 قبل مسیح سے 110 قبل مسیح تک پھر کمبوج شہنشاہ تھا موگ یا بعض کتابوں میں نام آتا ہے موگس انہوں نے 88 قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک اور پھر کشان حکمران کنشک نے 78 سے لے کے 120 ایسوی تک یہ زیادہ مشہور رہے ہیں ان لوگوں کی حکومتوں کے نام آتے ہیں 320 ایسوی میں آ جائیں تو موگت گپتہ خاندان کے زیر اقتدار آیا جس سے شمالی ہند میں ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئے اور پھر 330 ایسوی سے 375 ایسوی تک کشان بادشاہوں سے تعلقات استوار کر کے پھر شمال مغرب کی طرف سے حملے کا امکان ختم کر دیا گیا اور اندرون ملک یہ حملے جو ہے ان کے پسپا کیے گئے مہراشتر گجرات کاٹھے وار کے علاقوں میں ساکہ اور کمبوجوں کی حکومتیں قائم تھیں چندر گپت سانی نے جسے بعض تاریخ دانوں نے افسانوی مہراجہ بھی کہا ہے ان علاقوں پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیا اس کی فتوحات کے زمن میں ملک کمبوج پر قبضے کا ہندو عدب میں خصوصی طور پر ذکرہ میں ملتا ہے پانچویں صدی کے آخر میں ہنوں نے پھر حملے شروع کر دیا سندر گپت نے ان کو شکست دی بگر چند سال بعد ایک زبردست ہن سردار تورمن نے حملہ کر کے مغربی ہندوستان کا کچھ علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس میں پھر اتر پردیش کا مغربی حصہ راجستان پنجاب اور کشمیر یہ سب شامل تھے پانچو دو عیسوی کے قریب اس کا بیٹا مہرگل بادشاہ بنا وہ سخت جابر ظالم اور مکار قسم کا حکمران تھا اس نے اپنی حکومت کو گوالیار تک وہ پہلے بدمت کا پیروکار تھا مگر بعد میں برہمنوں سے ساز باز کر کے اس نے اپنی بدمت کا کوئی نشان بھی اپنے اندر باقی نہ رہنے دیا اس سے عوام میں ہنوں کے خلاف نفرت پھیل گئی مغت کے گپت بادشاہ نرسمہ بالا نے فائی ہنڈرڈن تھرٹی عیسوی میں مہرگل کو شکست دے کر قید کر لیا لیکن اپنی ماں کی حکم پر اسے معاف کر دیا اس کے باوجود مہرگل اپنی ظالمانہ حرکات سے باز نہ آیا ایک چھوٹی سی ریاست منڈا سور کے حاکم نے اسے شکست فاش دی اور وہ بھاگ کر پھر کشمیر چلا گیا بادشاہ کشمیر نے نہ صرف اسے پناہ دی بلکہ اسے بہت زیادہ لطف و کرم کے ساتھ معاملہ پیش آئے لیکن مہرگل تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے محسن کو قتل کر کے کشمیر کا بادشاہ بن گیا اس کی موت کے بعد ہن حکومت کا خاتمہ ہوگی بارال یہ بھارتی تاریخ کی اس جامعے مگر مجمل تاریخ کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ مورقین اس بات پر متفق ہیں کہ ون تھاؤزن قبل مسیح سے لے کر ایٹھ ہنڈر قبل مسیح تک ہندوستان پر آریا لوگوں کے حملے جاری رہے ہیں شمال مغرب سے مختلف قبائل ایک کے بعد ایک حملہ آور ہو کر ملک کو پامال کرتے رہے ہیں ایک قبیل آتا اور پہلے سے آباد لوگوں کو مغلوب کر کے یا تو محکوم بنا لیتا یا آگے وسطی اور جنوبی ہندوستان کی طرف دھکیلتے تھا اور وہ خود ابھی ٹھیک طرح پاؤنس بھی نہ جمع سکے تو ایک اور حملہ آور آ جاتا اور ان کو ریپلیس کرتے تھا یوں یہ ملک نئے نئے حملہ آوروں کی آماجگاہ بنا رہا ہے غیر ملکی لوگ ہندوستان کے مختلف حصوں خاص طور پر پنجاب سندھ راجستان مہاراشتر کاٹھے وار مالو اسی طرح عود بحار بہت سارے ان علاقوں میں آباد ہوتے رہے یہ بات جو ہے یہ حل طلب ہے کہ یہ حملہ آور آریوں کی کسی کس زیل نسل سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بھی کہ کمبوج کس کس زمانے میں آہ وارد ہند ہوئے اور انہوں نے کن علاقوں میں اپنی بستیاں آباد کی اس سلسلے میں اگر ہم ڈاکٹر بد پرکاش کی رائے لے تو اس کی روح سے آٹھویں صدی قبل مسیح میں کمبوج جب نے اصل وطن پامیر اور بدخشاں سے بڑھ کر مغرب میں ایران کے کچھ حصوں پر اور مشرق میں کنار اور سواد کی وادیوں میں بلکہ ان کو بھی عبور کر کے کافی آگے دور تک پھیل گئے تھے یقینی بات ہے کہ زمانے میں کچھ کمبو قبائل پنجاب اور کشمیر میں بھی آباد ہو گئے ہیں قدیم دور میں پنجاب کی سردیں شمال میں کو ہندو کش اور پیر بنجال تک محیط تھیں شمال مغرب میں واقع گندہار اور کمبوجہ کی ریاستوں میں بھی ہندوستانی اور پنجابی تہذیب کے اثرات ملتے ہیں چوتھی صدی قبل مسیح میں جو کمبو افات چندر گفت موریا کی ہمراہی میں ہندوستان پر حملہ آور ہوئی وہ مغد کے قریب آباد ہو گئیں بعض کتابوں میں ہمیں پتا چلتا ہے اور انہوں نے ریفرنس دیا ان قدبوں کا جو ان علاقے میں ملے بارال یونوں کو جب ان کے وطن سے نکال دیا گیا تو انہوں نے وادی کابل اور ہندوستان کے شمال مغربی علاقے پر قبضہ کر کے تقریباً ون ہنڈرڈ ایئرز تک حکومت کی اسی دوران میں ساکہ اور کمبوج اپنے علاقے سے نقل مکانی کربنے پر مجبور ہو گئے تھے ان کا ایک حصہ کوہستان پامیر کشمیر میں آباد ہو گیا اور دوسرا حصہ جو ہے یہ بلخ وغیرہ کے علاقوں میں قندہ اور ملسطان کی طرف چلا گیا تھا اس زمن میں پھر ڈاکٹر جیسوال اور ڈاکٹر تھامسن کا خیال ہے کہ ہنڈرڈ ان سکسٹی قبل مسیح سے پہلے یہ آ کر یہاں آباد ہو چکے تھے اور اسی طرف وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں بارال شکو اور کمبوجوں کی دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں ہندوستان آمد کے سلسلے میں مورخین نے زیادہ تر دو کتابوں پر انحصار کیا ہے البتہ بعد میں برامد ہونے والے قدبوں تامبے کی تختیوں اور سکھوں سے تحقیق کو ایک نیا مواد میسر آیا جس سے بڑے قرامت اور مفید نتائج حاصل ہوئے ہیں ان تفصیلات میں جانے کے بجائے ہم اختصاراً اس کو یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں یہ آکے آباد ہو گئے تھے بعض کا خیال ہے کہ شکوں کے ساتھ کمبوجوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پنجاب اسی طرح سندھ اسی طرح گجرات وغیرہ کے علاقوں میں آباد ہو گیا تھا جب شکوں نے علاقوں میں اپنی پوزیشن نے مستحکم کر لی تو انہوں نے اجین پر چڑھائی کر دی اس مورکے میں کمبوج افواج نے اپنی شجاعت کا ایک مرتبہ پھر لوہا بنوایا لیکن اجین کی فتح کے صرف چار سال بعد ہی آہ ففٹی سیون قبل مسیح میں کثیر تعداد فوج کے ساتھ یہ اجین پر دوبارہ آہ قبضہ کر کے انہوں نے بڑا جشن منایا اور فتح کی خوشی میں انہوں نے اس بڑی انہوں نے سیلیبریشنز کی ہندوں کی بہت سی کتابوں مثلا آہ ورہت سنہتہ جس کے مسننفہ برامی حریب ہیں اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں ہیں کہ کمبو سندھ سویر پاتال سراشتر گجرات کچ وغیرہ کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے اور بعض مقامات پر انہیں اپنی حکومتیں بھی قائم کر لی تھی تو اب نیکس ٹائم ہم دیکھتے ہیں جو کمبو کی چھوڑی چھوڑی حکومتوں کے بارے میں کچھ انفرمیشن آتی ہے اس کو کتابوں سے انشاءاللہ و تعالی دیکھنے کی کوشش کریں گے جیسے دیکھنے کے لئے دیکھنے کی کوشش کریں گے جیسے سات قدری